موسیقی جس سے بلانے جا رہا ہوں جب میں ان کا نام پکاروں گا تو آپ یقینا یہ محسوس کریں گے کہ میں نے صحیح نام اس وقت آپ کے بیچ پیش کیا ہے اردو مشاعروں میں ہماری شاعرات نے مجاز کے اس شیر کو سچ ثابت کرتے ہوئے کہ تیرے ماتھے کا یہ آچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا آچل کو پرچم بنانا اور زندگی کی سچائیوں کو آئینہ دکھانا یہ ہمارے شاعرات کا خصوصی حصہ ہے جس میں محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ نے بھی محبوب سے ملنے بچھڑنے کے واقعات ہوں گھر آنگن کے مسائل ہوں سماج کی ناہمواریاں ہوں ان سب کا ذکر بڑے سلیقے کے ساتھ اپنی شاعری میں کیا ہے ہندوستان اور ہندوستان کی سرحدوں سے باہر محترمہ شبینہ عدیب کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے بہت سے ٹی وی چینلز پر آپ نے انہیں سنا ہے آج آپ ان کے روبرو ہیں اور ان سے ان کا کلام سننے کے لیے آمادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ پھر سے ترو تازہ ہو کر ایک بار محترمہ شبینہ عدیب کا استقبال کریں اور میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شائرہ محترمہ شبینہ عدیب حضرات میں حاضر ہوں اور اس کامیاب مشاعرے کی آپ سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں بڑے بھائی جکے سکسینہ صاحب میرے بھائی کمل بھائیہ آپ سب اس خوبصورت مشاعرے کی مبارک بات کے مستحق میرے لئے حکم ہے تو میں سیدھے سیدھے شیر آپ کے خدمت میں پڑھنا چاہتی ہوں بدائیوں بغوتائی ہوں آج دیکھتی ہوں کہ آپ کی محبتیں اور دعائیں میرے ساتھ ساتھ کتنا چلتی ہیں میں سیدھے سیدھے پیش کرتی ہوں صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں ہمارے سبی شہرہ جو میرے لئے قابل اعترام ہیں چار مصرے پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا ارشاد حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت خوب مجھے دعائیں میری آپ چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا آپ نے سبی کو اچھا سنا لیکن آج آپ نے اپنے اسپی صاحب کو جس طرح سے سنا تو ہماری بھی پنڈیاں لڑ کھڑانے لگیں کہ میں کیا آپ پڑھوں گی اب اس وقت یہ صحیح بات ہے رات بھائی کہہ رہے ہیں اس میں محبت بھی تھی اور خوف بھی تھا تو مجھ پہ خوف زیادہ تا دی تھا اور محبت تو تھی ہی کیکہ محبت نہ ہوتی تو ہم سب یہاں کیسے ہوتے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ایک ادنا سی شاعرہ کی حوصلہ افضائی کی دعائیں دی پس اسی طرح سے مجھے آپ کی دعائیں نصیب ہوتی رہیں حوصلہ ملتا رہے میں شیر پڑھتی ہوں رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتی ہوں ملحظہ کیجے گا دیکھے گا پیش کرتی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ سنا ہوں جو آپ نے بہت شکریہ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں بہت شکریہ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والی تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں بہت شکریہ بہت خوبصورت سماتیں بدائی ہوں جو ہمیشہ شاعری بہت اچھی سنتا ہے ایک شیر سناتی ہوں ارشاد ارشاد آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں یہ خوبصورت سماتیں اور میرا یہ شیر کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شبینہ صاحبہ یہ شیر بدائیوں کی اس خوبصورت سی محفل میں ایک بار پھر سے پڑھا جانا چاہیے جو سب پڑھا جانا چاہیے یا نہیں سارے لوگ میری آواز میں اپنی تانیوں کی گون شامل کریں شبینہ صاحبہ سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پڑھئے یہ سیر ایک بار پھر پڑھئے میں پڑھتی ہوں کہ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی مجھے حکم مل رہا ہے تو میں وہ شیر پڑھتی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ جلا رہے ہیں مید یہ جلا رہے ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں کیا کہنا ہے اچھا لگا خوبصورت سماعتوں کے بیچ میں میں ہوں اپنے بڑے لوگوں کی سرپرستی میں میں نے سفر کر رہی ہوں میں دعایاں چاہتی ہوں اور اور پیش کرتی ہوں بلازہ کریں یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا جو غرور میں ہڈوبا اسے مت سلام کرنا بہت 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 شکریہ میں حاضر ہوں بہت بہت شکریہ یہی بات خود سمجھنا یہی بات آم کرنا جو غرور میں ہڈوبا اسے مت سلام کرنا جو غرور میں ہڈوبا اسے مت سلام کرنا ایک شیر سنانا چاہتی ہوں ہماری بہنے ہماری بھابیاں بیٹھی ہیں مجھے جب یہ سامنے ہوتی ہے تو مجھے اور حمد ملتی ہے ان کو شریک کرتی ہوں ایک گھرے لو عورت کا احساس اس کا کرب اس کا درد اس کی پیڑھا وہ کیا چاہتی ہے میں شیر پڑھنا چاہتی ہوں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکو حرام کرنا نہ بہت خوشی لٹانا آپ سب کی دعائیں ملیں مجھے بہت شکریہ میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں میں بس اتنا چاہتی ہوں رہے چین زندگی میں نہ بہت خوشی لٹانا نہ سکو حرام کرنا جو غرور میں ہڈوبا اسے مت اسلام کرنا کیا کہنا شکریہ میرے لئے حکم ہے غزل کے لئے بار بار ہو گئی دیا آپ سے کئی غزلوں کی فرمائشیں آ رہے ہیں خموش لب ہیں جھکی ہے پل کے میں حاضر مجھے پتا معلوم تھا یہ تو مجھے آپ کی خدمت میں پہنائی ہے بتا دیا نا میں نے آپ پریشان کیوں ہیں بتا دیا مند میں پڑھتی ہوں جی بالکل میں پڑھتی ہوں وہ بھی سناوں گی انشاءاللہ میں جانت جی دونوں غزلیں میں سناتی ہوں چند شیر سناتی ہوں میں خموش لب ہے بھی سناوں گی ہاں خموش لب میں سناوں گی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس میں سب کے کام کی بات ہے کچھ شیر میں سناتی ہوں پیش کرتی ہوں سنیے بھائی میرے مسیحہ بس ایسا محسوس کرائیے کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو مجھے اچھا لگے گا پہنے میں جی میرے مسیحہ دعائیں 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 د ہیا ہاں تمہیں نور بن کے آجاں غموں کی کالی گھٹا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے بہت شکریہ وہ سلسل سفر آپ دیکھ رہے ہیں شاید میں ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہی ہوں لیکن آپ مجھے حمد دے رہے ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اسی طرح سے پڑھ سکوں پیش کرتی ہوں وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی وہ بے وفا ہو گیا ہے پھر بھی اسی کی یادوں میں گم رہوں گی یہ کیسے بھولوں کہ اس نے مجھ سے وفا بھی کی ہے جفاز پہلے شکریہ میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے شکریہ جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہیں انہی کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے شیر سناتی ہوں جہاں جہاں تک یہ محترم سماتے ہیں میں دوبارہ پڑھوں آپ نے مجھے حکم دیا میں سلام کرتی ہوں جو چاہتے ہیں مدد سبی سے زلیل ہوتے ہیں وہ جہاں میں نوازتی ہیں انہی کو دنیا جو مانگتے ہیں خدا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے شیر سناتی ہوں بطر خاص آپ سب کی شرکت چاہتی ہوں اور میں شیر پڑھتی ہوں ملاحظہ کیجئے گا دیکھے گا کیا سچی بات ہے مکاں بچانے کی فکر چھوڑو وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکاں بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دیدوں پرچم میرے بزرگوں ہنہ سے پہلے سادھیوں یہ ایک ہندوستانی خاتون کے جذبات ہیں ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں سے یہ وراثت ہمارے بچیوں تک اور ہماری خواتین تک پہنچی ہے تو اسی کی نمائندگی سبینا عدیب صاحبہ کر رہی ہوں اور آپ جیسے سن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سارے لوگ مل کے جڑ جائیں تو مزہ آ جائیں بہت شکریہ میں حاضر ہوں اس شعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں آپ نے حکم دیا ہے وطن بچانے کا وقت ہے یہ مکاں بچانے کی فکر چھوڑو میرے بھی ہاتھوں میں دیدوں پرچم میرے بزرگوں ہنہ سے پہلے کیا کہنا کیا کہنا میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دواز پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے دعائیں دیں وہ غزل جس کے لئے آپ نے مجھے حکم دیا ہے خموش لب ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں پڑھئے پڑھئے خموش لبوں ہیں اب ادھر والے لوگ جیت رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں یہ زیادہ بھاری ہو رہے ہیں اچھا ہاں ایک شیر اس کا چھوڑ دیکھیں ہمارے بھائیا مجھے فخر ہے کہ میرے بھائیا آپ کے اس پی کمل بھائیا ایک شیر اس غزل میں چھوڑ گیا تھا میں معافی چاہتی ہوں انہوں نے مجھے یاد دلایا ہے آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں میں اس غزل کو جو میں پڑھ رہی تھی مجھے پڑھنا چاہیے میں اجازت چاہتی ہوں ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا مطلعہ پڑھتی ہوں میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے حیاتوں میں نور بن کے آجا غموں کی کالی دھتا سے پہلے میرے مسیحہ میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے شیر پڑھتی ہوں خطائیں مجھ سے خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن کیا کہنا مجھے یقین ہے تو بخش دے گا خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میں حشر کے دن میں حشر کے دن پکر لوں گی تیرے کرم کو سزا خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا خطائیں مجھ سے ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تو بخش دے گا بخش دے گا میں حشر کے دن پکر لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میں حشر کے دن پکر لوں گی تیرے کرم کو سزا سے پہلے میرے مسیحا میں جی اٹھوں گی دعائیں دے دے دوا سے پہلے کیا کہنا با 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 اب آئیے وہ غزل جس کو آپ سب نے حکم دیا تھا میں پیش کرتی ہوں بہت بہت شکریہ بلحظہ کریں میں پڑھتی ہوں سنیں خموش لبوں ہیں بہت بہت شکریہ بس آپ بہن کو حمد دیتے ہیں مجھے بھی بڑا گرب ہو محسوس ہوتا ہے اچھا لگتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں اب یہ اب یہ رکشہ بندن ہو گیا ہو تو ذرا سا شیر سنا دیں پیش کرتی ہوں ملازہ کیجئے گا دیکھئے گا پڑھتی ہوں خموش لب ہیں جھکی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے بہت شکریہ خموش لب ہیں جھکی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتبوں میں ابھی محبت نئی 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 خموش لب ہیں بہت جھکی ہیں پل کے دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہیں شیئر پڑتی ہوں ارشاد ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی نہ آئے گی نیند تم کو ابھی نہ ہم کو سکوں ملے گا ابھی تو دھر کے گاں دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں نہیں ہے خموش لب ہے جکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں فضا میں خوشبوں نہیں نہیں ہے گلوں میں رنگت نہیں نہیں ہے خموش لب ہے جکی ہے پل کے دلوں میں علفت نہیں نہیں ہے بتارے خاص یہ شیر جیسے آپ بڑی محبتوں سے سنتے ہیں اور اس حوصلہ افضائی کرتے ہیں مجھے حمد افضائی کرتے ہیں میری میں وہ شیر آپ کی خدمت میں جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ کیا کہنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں شبینہ صاحبہ کمال ہے یہ لی جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس غزل کے تو بہت سارے حافظ بیٹھیں ایک ایک مسرے کچھ اس طرح سے آپ کی طرف سے دھورایا جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور کسی بھی شائر یا شائرہ کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہوں زکتی کہ لوگ اس کے کلام کو اس طرح سے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے یہ دیکھئے بات سمجھ لیجئے بھائیہ دوچ سے بات شروع ہوئی تھی اور کنیادان تک پہنچ گئی ہے چچا بھی اٹھ کے آگئے تو معاملہ بہت بڑیا ہو گیا ارے باہ میں حاضر ہوں اچھا لگا کیونکہ بدای ہوں تو ظاہر سی بات ہے بڑا گرب اور بڑا فقر محسوس ہوتا ہے آپ کے بیچا کر میں سلام کرتی ہوں آپ جیسے اچھے سچے لوگوں کو کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے آپ جیسے لوگ ہی نصیب ہوں سماتے آپ جیسی ہوں تاکہ ہمیشہ ہر مشاعرہ ایسا ہی تاریخی مشاعرہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے خاموشے لبوں ہیں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں الفت نہیں نہیں ہے بہت بہت شکریہ ایک شعرہ اور اس غزل کا پڑتی ہوں ارشاد آج میں جن کی سرفرستی میں آج کا یہ مشاعرہ میں نے پڑھا میرے محترم صدر محترم پسیم بریلوی صاحب محترم رات بھائی ہمارے تمام شورہ ہماری کل تہذیبیں ایسی ہوا کرتی تھی آج تو ہمیں ایک ہی صف میں بٹھا دیا جاتا ہے لیکن کل ہماری تہذیب میں یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ہمارا کوئی سینئر بیٹھا ہوتا تھا تو ہم جا کر بالکل پیچھے بیٹھتے تھے کیونکہ یہی ہم اپنے لوگوں سے سیکھتے تھے اور یہی سکھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج کل کے ہمارے مشاعریں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کہیں کہیں بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں ہمارا کلچر ہماری تہذیب بڑی مجروح ہو رہی ہے سینئر سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آگے ہم بیٹھتے بھی ہیں زبان درازی بھی کرتے ہیں بتتمیزیاں بھی کرتے ہیں اور ان کے شیر بھی ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور آپ واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں تو میں نے ایسے شاعروں کو اپنے شیر میں شریک کیا ہے اچھے سچے لوگوں سے سچی تائیت چاہتی ہوں اور بھی شیر پیش کرتی ہوں زراسہ قدرت نے کیا نوازا زراسہ قدرت نے کیا نوازا بہت شکریہ اسلام زراسہ قدرت نے کیا نوازا زراسہ قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں زراسہ قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں شبینہ صاحبہ محترمہ شبینہ عدیب ڈائیس پہ ہوں اور میری امید میرا پیار میری آس رہو تو مجھے چھوڑ کے مجھاو میرے پاس رہو یہ نظم نہ پڑھی جائے تو اچھا نہیں ہوگا یہ تو ایسا ہوئی نہیں سکتا شبینہ صاحبہ میرے خیال سے یہ چار مصرے آپ پڑھ چکی ہیں لیکن ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک بار پھر سننا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت کہیں دوسری جگہ ہوں لوٹ آئے ہیں تو یہ سننا چاہتے ہیں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں وہ چار مصرے پڑھ کے پھر اس کے بعد وہ نظم پڑھ دیئے میرے بھائی کا حکم ہے آپ سب کا حکم ہے میں حاضر ہوں پیش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا کہ تجھے آرزو تھی جس کی تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں شیر پڑھتی ہوں ملحظہ کیا آپ نے حکم دیا آپ کی ذمہ داری کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن وہ مکہ جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں وہ مکہ جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں پیش کرتی ہوں ایک میری بہت پرانی نظم ہے اس کے لئے حکم ہے کئی سال کے بعد شاید مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے میں خوشنصیب ہوں بھاگشالی ہوں کہ آپ سب کے بیچ میں اس نظم کو پیش کر رہی ہوں آپ کی دعاوں کی بدولت میں نہ جانے دنیا کی کتنے سفر کیے کیونکہ آپ سب مجھے دعا نہ دیتی تو نہ تو میں پڑھ پاتی نہ وہ سفر کر پاتی تو میں سلام کرتی ہوں اور حکم کی تعمیر چند بند میں پیش کرتی ہوں اجازت چاہتی ہوں اپنے صدر محترم سے اور آپ سب سے نظم کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو جی وہی آپ کا حکم ہے وہی وہی حاضر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں پیش کرتی ہوں محسوس کرائیے دعائیں دیجئے میں نظم پڑھتی ہوں ملحاظہ کریں دیتی میری امید ایسا اپنے حسوس ہو کہ ہاں آج پہلی بار ہی پڑھ رہی ہے میری امید میرا پیار میری آس رہو پیش کرتی ہوں سنیں میری امید میرا پیار میری آس رہو میری امید میرا پیار میری آس رہو تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میری پیش کرتی میری امید میری امید میری آس رہو میرا پیار میری آس رہو بند پڑتی ہوں کہ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو بہنیں بیٹھی ہیں ان کی شرکت چاہتی ہوں کہ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاوگے جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاوگے ایسی بیل آس محبت کو ترس جاوگے ایسی بیل آس محبت کو ترس جاوگے پھولے پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے بہت شکریہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو بہت بہت شکریہ آپ خدا کی قسم بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن اتنا اچھا بھی نہ سنیں کہ مجھے لگے کہ میں لوری سنانے کیلئے کھڑی ہو گئی اور آپ سو سے گئے ہیں کم سے کم تھوڑا سا جاتتے رہیں تاکہ میں اس نظم کو مکمل کر سکوں حکم ہے تو میں حاضر ہوں پیش کرتی ہوں کہ میں کبھی تم سے کروں گی نا کوئی فرمائش میں کبھی تم سے کروں گی نا کوئی فرمائش عیش و آرام کی جاگے گی نا دل میں خواہش عیش و آرام کی جاگے گی نا دل میں خواہش مریم و سیتا کی باندی ہوں بھرو سا رکھو مریم و سیتا کی باندی ہوں بھرو سا رکھو میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھرو سا رکھو میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھرو سا رکھو لاکھ دکھ درد ہوں ہس ہس کے گزر کر لوں گی پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی بہر 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 شکریہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو درد فرقت کم تنہائی نہ سہ پاؤں گی میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی میرے دامن کے لیے باغوں میں کانٹے نہ چنو تم جانے کی اگر ٹھانے لی دل میں تو سنو اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانے میرے مکتی کو بھی مکتی میں ملا کر جانا تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو تم مگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا اور جب آوگے چمکا کے مقدر اپنا میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی میری ذلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی میری ذلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی سلخ جوڑے میں بھی بیوا سے نظر رہوں گی تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو بہت بہت شکریہ بہت بہت بہت